بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام کے مطابق جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہے لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اور اسے جنت سے کم قیمت پر مت بیچنا مسیبت کے وقت گھبرا جانا مسیبت سے بڑی مسیبت ہے ہر انسان کی عزت کرنا اور اس سے محبت کرنا کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور ہوتی ہے خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے مسیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے اس میں کبھی خیانت مت کرنا زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں انہیں بھول جاؤ جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے اور انہیں معاف کر دو جنہیں تم بھول نہیں سکتے اکل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہیں جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی ایمان اور حیاء دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے جب انسان کی اکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے جب انسان کو گصہ زیادہ آتا ہے تو وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل بھی ہوتا ہے وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے گصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلدباز کامیابی سے تین رشتے بے نکاب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں اولاد مسیبت میں دوست اور غربت میں بیوی تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے خاموش رہنا خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے سبر کرنا سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے شکر کرنا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں اور سمجھنے کی توفیق تا فرمائیں اور ہم سب کے لئے آسانیا پیدا کریں آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ